موسیقی ڈسکور دہ ورڈ کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین پاکستان اور اسرائیل دو ایسی ریاستیں ہیں جو ایک نظریے پر بنی ہیں پاکستان اسلام کے نظریے پہ جبکہ اسرائیل یہودیت و سہونیت کے نظریے پہ یہ دونوں نظریات ایک دوسرے کا الٹ ہے اور ان کا ٹکراؤ ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے قیام پاکستان کے عوائل میں ہی اس بات کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ پاکستان کبھی اسرائیل جیسی متنازے مملکت کو تسلیم نہیں کرے گا اور یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ بابا قوم حضرت محمد علی جنار عمت اللہ علیہ کے تھے اول دن سے اسرائیل پاکستان سے خائف تھا اور پاکستان کا وجود اس کے لیے باعث تسلیم نہیں تھا پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کو ایک بڑی رقم بطور امداد پیش کرنے کا لالش دیا گیا تھا جو کہ اس وقت عربوں کی مالیت تھی اور شرط رکھی گئی تھی کہ وہ صرف ایک بار اپنی زبان سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیں لیکن لیاقت علی خان نے اس وقت بڑی سختی سے یہ بات واضح کی تھی کہ ایسا ہونا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اسرائیل کو ایسی بھی کیا آفت آن پڑی تھی کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر اسرائیل پاکستان سے ہی خود کو کیوں تسلیم کروانا چاہتا تھا یہ بہت ہی عام سوالات ہیں خواتینوں حضرات پاکستان بننے کے چند سال بعد اسرائیل کے وزرعظم نے اسرائیلی قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تمہیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں تمہیں خطرہ صرف پاکستان سے ہے پاکستان کے وجود کو مٹانا ہوگا یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس وقت ایک غریب اور پریشانیوں اور مسائل سے گھرے لٹے پٹے ایک ملک سے کسی کو کیا خطرہ ہو سکتا تھا اس وقت پاکستان کے پاس کوئی اتنے جدید ہتھیار بھی نہیں تھے نہ ہی ایٹم بم کا تصور تھا عرب ممالک تو اس وقت بھی تیل اور قدرتی وسائل سے مالا مال تھے اسرائیل کو ٹکر دینے کی پوزیشن میں بھی تھے لیکن اسرائیل کی کمال چلاکی سے ان کی حکمرانی میں آیاشی اور فہاشی کا ایسا زہر سرائیت کرایا کہ وہ اسرائیل کے خلاف بولنا بھی بکواس سمجھنے لگے انہیں یہودی اور بیرونی کمپنیوں اور سرمایہ کاری کے ذریعے دولت کی ریل پیل میں لگا دیا گیا کہ جہاں اب انہیں ان چیزوں سے دوری موت سے کم نہیں لگتی پاکستان کو ہر طرح سے لالچ دینے کے بعد انی سو پیسٹ میں انڈو پاک خون ریز جنگ چھیڑی گئی جہاں اسرائیل نے انڈیا کی ہر طرح سے مدد کی لیکن الحمدللہ مجاہدین وطن نے دشمنوں کو مار بھگایا اسرائیل نے ہر فورم پہ خاموشی سے ہی سہی لیکن پاکستان کی مخالفت کی ہمارے ملک کے غدار سیاستدان تو شاید دھائیاں پہلے ہی اسرائیلی مال کے لیے اپنا ملک کو دھرم بیج دیتے لیکن اس قوم کی طرف سے آنے والے رد عمل اور پاک فوج کی طرف سے سخت مخالفت کا ڈر ہمیشہ انہیں اس قدم سے روکتا رہا ہمارے سیاستدانوں نے ملک کو اسرائیلی اور اس کے دجالی اداروں کا محتاج کرنے میں کوئی قصر باقی نہ رکھی یہ اسرائیل کا ہاتھ ہی تھا کہ انیس سو اکتر میں آپ دو لخت ہو گئے آئی ایم ایف جیسے دجالی اداروں نے پاکستان پر اپنے خزانوں کے موں کھول دیئے تاکہ ہمارے حکمران کھل کے مال مار سکے اور آخر میں اس ملک کو لاغر کر کے اپنا محتاج بنا لیا جائے ہم لوگ شاید ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اتنی توجہ اور سمجھ بوجھ سے نہیں پڑ سکے جتنا کہ یہودی نیو ورڈ آرڈر ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ہم لوگ اس پہ اکثر بحث کرتے ہیں لیکن اس کا اصل مطلب کم لوگ ہی جان پاتے ہیں اصل میں نیو ورڈ آرڈر ہی اصل وجہ ہے کہ یہودی پاکستان کے پیچھے پڑے ہیں کہ کچھ بھی لے لو لیکن ہمیں تسلیم کر لو نیو ورڈ آرڈر ایک ایسا نظریہ ہے جو کہ ایک مذہب ہے جس میں صرف تجال کی حاکمیت ہے اور یہودی جو چاہیں وہی ہوگا اس نیو ورڈ آرڈر کے تحت دنیا کے ہر ملک کو اس کے تابع ہونا ہوگا اور دنیا کے ہر ملک کو اپنے آئین اپنے مذہب سے دستبردار ہونا ہوگا ساری دنیا کا بس ایک ہی مذہب پہ اتفاق ہوگا بدلے میں دنیا جہان کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے اور وہی کچھ ہوگا جو دجال اور اس کے چیلوں کی مرضی ہوگی اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا کیوں ناممکن ہے تو دوستو اسرائیل کی ریاست وہ ریاست ہے جس سے ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں مسلمانوں کی آخری جنگ ہوگی اس جنگ کے لیے وہ مجاہدین وہ فوجیں جائیں گی جو مشرق سے ہندوستان کو فتح کر چکی ہوں گی یہاں سے یہ فوجیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے روانہ ہوں گی حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے اور ان کے شہ سواروں کی بھی تعریف فرمائی گئی ہے مشرق میں بہترین ہتھیاروں اور بہترین افواج والا مسلمان ملک کون سا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے شاہ سوار سے میرے ناکس علم کے مطابق شاید نبی دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ پائلٹس اور جہازوں کی طرف اور یا پھر مسلمانوں کے زیر استعمال ٹینکوں میزائلوں یا گاڑیوں کے متعلق ہو سکتا ہے واللہ علم آپ نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے تھنڈی ہوایں آتی ہیں دوستو مشرق میں کون سا ملک اسلام کے نام اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے وجود میں آیا یا کن کن ہستیوں نے اس ملک کے قیام میں کردار ادا کیا یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر مان کے چلیں کہ پاکستان اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کر لیتا ہے تو پھر آخر جھگڑا کس بات کا ہے کیا ہمارے مقتدر حلقوں میں بیٹھے لوگ نہیں جانتے کہ ہر سازش کے پیچھے کون ہے پھر ہمیں اتنی جنگیں کرنے اور سترہ سال امریکہ کو افغانستان میں برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی ہمیں ایٹم بم بنانے کی کیا ضرورت تھی پھر کیا ضرورت تھی ہمیں مقدس مقامات کی حفاظت کی قسم لینے کی کیا ضرورت تھی اتنی فوج کی یہ ساری دنیا تتر بتر ہو جائے گی اگر آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دو اگلے پانچ منٹ میں پاکستان کے خلاف ہونے والی کسی سازش کا نام و نشان نہیں ہوگا دنیا کی ہر نعمت پاکستانیوں کے قدموں میں ہوگی کیونکہ اسلام سے آپ دستبردار ہو چکے ہوں گے اور دجال کا راستہ صاف ہو جائے گا دنیا میں موجود آپ کے مخالفین آپ پہ شیر و شکر ہوں گے اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو یہودی نیو ورڈ آرڈر میں کامیاب ہو جائیں گے صرف پاکستانی وہ واحد اسلامک ملک ہے جو ان کی کارستانیوں کو تسلیم نہیں کرتا اگر وہ بھی انہیں تسلیم کر لے تو پیچھے بچا ہی کیا ایک آخری بات دوہزار بیس تک اسرائیل کو ہر حالت میں نیو ورڈ آرڈر کو لاغو کرنا ہے اس دوران آپ کو سب سے زیادہ آپ کی فوج کے خلاف کیا جائے گا کیونکہ نیو ورڈ آرڈر اور دجال کے راستے میں یہی سب سے بڑی رکاوت ہے یہی وہ ملک یعنی پاکستان ہے جو اقوام متحدہ میں اسرائیل کی مخالفت میں قراردات پیش کرتا ہے اور اسرائیل کو آنکھ دکھاتا ہے اس لیے دوستو چند ایک غداروں کے سبب ملک سے مایوس مت ہونا یہ فوج حکومت اور عوام میں اختلاف پیدا کرنے کے منتشر ہیں اب آگے آپ پہ مناصر ہے آپ کا کتنا ظرف ہے اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اسے دشمن کی گندی نظروں سے محفوظ رکھے